نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اقسام ٹیبلٹ میں دوستو بی ایچ یو یعنی بنارس ہندو یونیورسیٹی کے دوارہ نرسنگ آفیسر کے پوسٹ کی ویکنسیز نکالی گئی ہے جس میں کی میل اور فی میل دو کیڈگری میں یہاں پہ نرسنگ آفیسر کی ویکنسی نکالی گئی ہے اور بھی یہاں پہ بہت سارے ویکنسیز ہیں فور ایکچامپل جو آپ کے ایکسیکیوٹیوب انجینئر کے ہیں اور اس کے بعد سیسٹم انجینئر کے ہیں جنیر مینٹینس انجینئر ڈیپیٹی لائبریرین کے ہیں پھر ایسسٹینٹ لائبریرین کے ہیں پھر آپ کے چیف نرسنگ آفیسر کی ویکنسی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے نرسنگ سپرینٹینڈنٹ میڈیکل آفیسر کی ویکنسی ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ بات کریں گے nursing officer جو آپ کے male اور female category میں ہے یہاں پہ total unreserved category کی بات کریں تو female category میں یہاں پہ جو nursing officer کی vacancy نکلی ہے اس میں unreserved category میں total 70 یہاں پہ vacancy ہے اور male میں یہاں پہ آپ کے total 19 vacancies ہیں unreserved category سے اس کے بعد EWS کی بات کریں تو اس میں 16 ہے آپ کے female category سے اور male میں یہاں پہ آپ کے total 4 ہیں اور اس کے بعد بات کریں SC, ST کے دیکھیں SC میں آپ کے یہاں 25 ہیں اور ST میں 13 ہیں اور پھر OBC میں آپ کے یہاں پہ 45 ہیں اور اسی طریقے سے SC جو category ہے اس میں جو nursing officer male category میں یہاں پہ total 6 یہاں پہ vacancies ہیں SC کے لیے اور ST کے لیے 3 اور OBC کے لیے 11 ہیں باقی آپ کے PWD اور جو person with disabilities ہیں ان کے لیے یہاں پہ جو female category سے ہیں ان کے لیے 7 ہیں اور یہاں پہ male میں آپ کے total 2 vacancies ہیں اور اس کے بعد دیکھئے آپ کے یہاں پہ اگر بات کریں کہ اس میں کب تک آپ کے last date ہیں apply کرنے کا اس میں آپ کو salary کتنا ملے گا اس کے لیے کیا eligibility ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اس post میں آپ کے selection کے لیے exam ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سب ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات جو اس کا last date ہے اس کا last date ہے آپ کا 22 جنوری 2014 سامکہ 5 بجے تک آپ اس کو application کو submission کر سکتے ہیں یعنی submit کر سکتے ہیں application کو 22 جنوری 2014 سے پہلے اگر آپ اس میں apply کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں apply کر سکتے ہیں دیکھیں nursing officer کا جو یہاں پہ vacancy ہے یہ آپ کو یہاں پہ group b میں ہے اور یہاں پہ level 7 کا آپ کو payment ملے گا اور یہاں پہ جو آپ کو pay ملے گی مطلب پر منت آپ کو جو سیلیری ملے گی سٹارٹنگ آپ کا ہوگا 44,900 روپیہ سے اور اس کا pay matrix جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 44,900 سے 1,42,400 روپیہ ہے تو سیلیری آپ کو اچھی خاصی مل جائے گی یہاں پہ nursing officer میں تو سب سے پہلے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں apply کرنے کے لیے آپ کی eligibility کیا ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی nursing officer کی vacancy نکلی ہوئی ہے اس میں آپ کو apply کرنے کے لیے دیکھئے educational qualification کیا ہونی چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ کو bsc honors ہونی چاہیے nursing میں یا پھر آپ نے regular course کیا ہے bsc nursing میں کسی بھی recognized university یا پھر institute سے تو پھر آپ اس میں apply کر سکتے ہیں یعنی آپ نے اگر bsc nursing یا پھر bsc honors کیا ہے nursing میں تو پھر اس میں آپ apply کر سکتے ہیں یا پھر یا پھر آپ نے post basic bsc nursing کیا ہے تو بھی آپ اس میں apply کر پائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو کیا ہے post basic bsc nursing اگر آپ نے کیا ہے تو اس میں آپ کو ایک سال کا experience بھی یہاں پہ مانگا گیا ہے اور یہ جو experience ہے ایک سال کا جو مانگا گیا ہے یہ minimum 50 50 bedded دیکھیں registered hospital سے ہونی چاہیے یہ آپ کی یہاں پہ requirement ہے اگر آپ نے post basic bsc nursing کیا ہے لیکن اگر آپ نے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ GNM کیا ہے یعنی diploma کیا ہے nursing میں یعنی diploma in general nursing and midwifery اگر آپ نے کی ہے GNM کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں experience کتنا ہونا چاہیے آپ کو یہاں پہ دو سال کا experience ہونا چاہیے 50 bedded registered hospital میں مطلب آپ کو GNM complete ہونے کے بعد کم سے کم دو سال کا آپ کو یہاں پہ experience مانگ رہا ہے دو سال کا 2 years کا experience ہونا چاہیے تب جا کے اس میں آپ apply کر پائیں گے 50 bedded hospital ہونا چاہیے یعنی 50 bed hospital کم سے گم ہونا چاہیے ایک registered hospital GNM کرنے کے بعد آپ کو 2 سال کا experience اس میں مانگ رہا ہے 50 bedded hospital میں اور اگر آپ نے post کوئی experience نہیں مانگا جا رہا ہے آپ اس کے لیے eligible ہے ڈائریکٹ اگر آپ اس میں بی اپلائی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کوئی یہاں پہ آپ کوئی experience کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو age limit ہے یہ age limit آپ کا 30 year ہے اور 30 year سے ادھک ہونے پر آپ اس میں apply نہیں کر پائیں گے اور ایک چیز کی یہاں پہ دیکھیں جو group b کے جو یہاں پہ post ہے یعنی جو nursing officer کے post ہے یہاں پہ دیکھیں university آپ exam یعنی written exam conduct کر آئے گی اور پھر کیا ہوگا further skill test cell also be conducted for the candidate short listed from the written test یعنی آپ کے جو written test ہوں گے اس میں سے کچھ candidate کو short list کیا جائے گا اور پھر ان کا skill test لیا جائے گا اور skill test میں پاس ہونے کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ select کیا جائے گا اور دوستو یہاں پہ www.bhu.ac.in یہاں پہ آپ کو جانا ہے اس ایڈریس پہ اور یہاں پہ جانے کے بعد جب یہ ایڈریس پہ آپ جائیں گے اس کے official website کو open کریں گے تو دیکھیں یہ official website ہے کاسی ہندو یعنی بنارس ہندو یونیور اور یہاں پہ آپ دیکھیں non teaching post کے لیے پہ جیسے آپ کلک کیجئے گا recruitment and assessment سیل یہ آپ کو یہاں پہ دیکھائے دے گا advertisement number یہاں پہ دیکھئے 20 slash 2023 24 کے لیے non teaching position under group a and b تو یہاں پہ آپ کلک here for all details کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کو پوری details دیکھ نہیں ہے اور اگر آپ کو apply کر سکتے ہیں جیسے آپ click here to apply کیجئے گا یہاں پہ آپ sign in کرنے کا ایک option آئے گا اور یہاں پہ آپ sign in کر سکتے ہیں پھر apply کر سکتے اور یہاں سے آپ advertisement notification ہے اس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس last date آپ کا ہے یہ کب ہے آپ 22 january 2024 سام کے 5 بجے اس کا last date ہے تب تک آپ اس میں application کو submit کر سکتے ہیں اور جو آپ کو last date ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کا application form along with enclosure تو یہ 27 january 2024 سام کے 5 بجے تک ہے تو یہاں پہ دیکھیں fee کتنی لگے گی تو دیکھیں fee آپ کو جو ہے آپ کے جو non teaching آپ کے post ہے b group کے یہاں پہ اس میں apply کرنے کے لیے آپ 500 rupees لگیں گے اگر آپ یا پھر EWS ya پھر OBC سے belong کرتے ہیں اور اگر آپ SC یا پھر PWD ہیں یعنی person with disabilities ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ کوئی fee نہیں لگے گی تو دوستو اس کے last date یہاں پہ آنے سے پہلے آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اور دوستو ویڈیو کو انتق دیکھنے کے